اور پردان منتری موڈی کے وارو نصید دورے کی سب سے بڑی کفریچ یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں پردان منتری موڈی فلال شنکرا آئی ہسپیٹل پہنچے انہوں نے وہاں کب دھوٹن کے آئے اور پی ایم آج اور کئی پریوشناؤں کا لوکارپنوں شلنیاز کر کاشی کو بڑا تحفہ دینے جا رہے ہیں جس میں سب سے اہم سگرہ اسٹیڈیم ہے وہیں پی ایم موڈی بچوں کو بھی تحفہ دینے جا رہے ہیں اوور بریچ کے نیچے کالی زمین پر گیمنگ زون بنایا گیا ہے سو میٹر لمبا گیمنگ زون بنایا گیا ہے جس میں بچے شترنچ کیرام ٹیبل ٹینس کھیل سکیں گے سو ویداؤں سے لیس سو میٹر کا گیمنگ زون ہے تو بڑی خبر یہاں پر ہم بتا رہے ہیں اس وقت پردان منتری نعیندر موڈی لگاتار کاشی واسیوں کے لیے سوگاتوں کی بارش کر رہے ہیں اور دیوالی کا تحفہ دینے کے لیے پردان منتری خود کاشی میں موجود ہے تو بڑی خبر یہاں پر ہم بتا رہے ہیں آپ کو شنکرہ آئی ہاسپٹل کا پردان منتری نے یہاں پر اتھاٹن کیا ہے مریضوں کے بھرتی کرنے کی سبھی طرح کی سو ویدائیں اس اسپتال میں موجود ہیں ارسال تیس زار گریب مریضوں کی سرجری ہوگی آنکھوں کی سرجری ہوگی کروس سبسیڈائزیشن موڈلی پر یہاں پر کام ہوگا تو بڑی خبر اس وقت بتا رہے ہیں آپ کو ورنسی دورے پر پی ایم موڈی ہیں اس وقت کی بڑی خبر لگاتار اور سیدھر وہ کرتے ہیں اپیندر کا فون لائن پر ہمارے ساتھ ہمارے سے ہوگی اپیندر جڑے ہوئے ہیں اپیندر جس طریقے سے ہم لوگ بات کر رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے بھی اب پردان منطوری کا شنکرہ آئی ہسپٹل کا اوڈگاٹن کے بعد کیا کارکرم رہنے والا ہے اور سگرہ سٹیڈیم میں کس طریقے کی تیاریاں ہیں ان کے آج کے کارکرم کو لے کر اسپورٹس کامپلیکس پہنچیں گے اور یہاں پر پوری تیاری کر لی گئی ہیں اسکولی بچے کھلاڑی موجود ہیں کاری چار سوچے زیادہ کھلاڑی یہاں پر موجود ہیں اور منچ پر جیسا میں نے پتایا کہ منچ پر پدان منطوری کے ساتھ اسپورٹس کے کھیل کے تین ستارے بھی رہیں گے جس میں اولمپین وارانسی کے رہنے والے ہاکی کھلاڑی اور اولمپین لیلی تو پاس جہائے اس کے علاوہ اولمپین میں پیش کے لیے میڈل لانے والے آئیے سوہات الوائی اور تیسے رہے پرسانسی سنگھ جو باپیڑوال کھلاڑی ہیں آرجو نیوارڈی ہیں وہ پردان منطوری کے ساتھ منچ پر رہیں گی پہلی پنکسی میں اس کے علاوہ باقی کھلاڑی سامنے رہیں گے اور کھلاڑیوں کے بیچ میں سگرہ اسپورٹس کامپلیکس کی سوگات پردان منطوری نرین مودی کاشی کو دیں گے اور یہیں پر سبھا بھی کریں گے یہیں پر بی جے پی کے کارکرتہ بھی بلائے گئے ہیں بی جے پی کارکرتہ بھی موجود ہیں اور یہاں پر پردان منطوری جتنی بھی آس سوگاتے ہیں چاہے وہ نئے ٹرمینل بیلڈنگ کی ہو وارانسی سبیت پردیس کے الگ الگ جلوں کے لیے یا پھر بہت بہت شکریہ اپنندر آپ کا آمازہ ساتھ ڈھننے کے لیے آگے بھی آپ سے اپڈیٹ لیں گے بیرائی چنزہ میں نیا کھلاسہ ہوا ہے مکیاروپی عبد الحمید کے بڑے بیٹے کو لے کر رہی جانکاری ملی ہے انسا کا ماسٹر مائنڈ عبد الحمید کا بڑا بیٹا ہے اس کا نام محمود عالم ہے محمود عالم نیپال سے نکلی سنا لہ کر لوگوں کو بیزتا تھا اور تھگی کرتا تھا محمود عالم پر زمین کردوانے کے نام پر تھگی کرنے کا عارف ہے محمود عالم پر ایک سپائی سے بھی تھگی کرنے کا عارف ہے فلال عبد الحمید اور اس کے دو بیٹے پہلے سے ہی جیل میں بند ہیں جبکہ بڑا بیٹا محمود عالم ابھی فرار ہے عبد الحمید اپنے بیٹوں کے ساتھ نیپال بھاگنے کی فراک میں تھا اس کا چوتھا بیٹا پنٹو نیپال کے بانکے زلے میں نیپال گنچ میں رہتا ہے جو پہلے بتا دیتا ہوں کہ پنٹو کا جو صحیح نام ہے وہ محمود عالم نام پنٹو نام سے یہ فیمس ہے اور یہ لوگوں کو اپنے میٹھی باتوں میں فساتا ہے فسانے کے بعد تھگی کا سکار بناتا ہے ہمارے ساتھ تو انہوں نے دو تین قسطوں میں جیسے کبھی دو لاکھ روپے کبھی ایک لاکھ روپے ایسے کر کے تقریباً چار لکھ ستر جار روپے کے آس پاس کی تھگی انہوں نے کی ہے تو آپ اس کے سمپرک میں کیسے ہے اب چونکہ اب اس کا آنا جانا تھا ایک مطر کے جریعے ہی میرے اس سے ملاقات ہوئی تھی اس کا سٹارٹنگ میں بہیوئر کافی اچھا تھا پولائٹلی بات کرتا تھا اور سنسٹی باتیں کرتا تھا تو پھر بیچ میں اس نے ہمیں یہ بتایا کہ ہمارے مطلب پتا جی کی طبیت خراب ہے اور ہماری وائف کو ڈیلیوری ہونے والا ہے تو ہمارا پیسہ بینک میں ہے جو ایف ڈی کے روپ میں ہے اگر ہم توڑیں گے تو میرا نقصان ہو جائے گا لیکن آپ اگر آپ مجھے دے دیں گے تو میں آپ کو کچھ دن کے بعد آپ کو پیسہ ریٹرن کر دوں گا چونکہ اس کا بیوہار اچھا تھا اس لئے میں نے اس میں وروسہ کر کے اس کو پیمنٹ دے دیا کیا کرتا تھا یہ پیسے لے کے کیا کرتا تھا اور سنا کی اور بھی اس کے لوگوں کو ٹھکی بنایا ہے پولیس بھی سامل ہے تو پیسہ کیوں لیتا تھا لوگوں سے یہ اب جب ہم ٹھکی کا سکار ہوئے تو ہم نے اس کے بارے میں مہاراج گنج میں اس کی تحقیقات کی تحقیقات سے مجھے وہاں کے ستھانی لوگوں سے پتا چلا کہ اس کا یہی پیسہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ تھگی کرنا اور اس پیسے سے نیپال میں جا کے یاسی کرتا ہے تو لوگوں سے کیا کہہ کے پیسہ لیتا تھا لوگوں کو اپنے بہانہ بتاتا تھا بیماریہ بتاتا تھا کاروبار میں پیسہ انویس کرانے کی بات کرتا تھا پرافٹ دینے کی بات کرتا تھا اور کچھ ایسی دورلپ چیزیں ہیں جو نیپال سے یا چائنہ سے مانگا کے دینے کی بات کرتا تھا جس سے لوگ اس کی برامک پرستیتیوں میں فس کر سکار ہوتے تھے کیا بیپار کرتا تھا یہ اب مکھتہ تو اس کا بیپار ہے نکلی سونہ کا نکلی سونہ کے ساتھ جسے ستھانی مہاراج گنج میں ہم نے پتا کیا تو لوگوں نے بتایا کہ جالی نوٹوں کا بھی کام کرتا ہے کچھ ہتیاروں کا بھی کام کرتا ہے اس طریقے کی لوگوں نے ہمیں جانکاری دیں جنپت بہرائش میں جو ہنسہ ہوئی تھی اس میں عبدالحمید اور اس کے دو بیٹے آروپی ہیں جن کو جیل بھیجا جا چکا ہے عبدالحمید کی چار بیٹے ہیں جس میں دو آروپی ہیں اور خود عبدالحمید بھی آروپی ہے ان کا جو بڑا بیٹا پینٹو ہے اس کی سسرال نیپال میں ہے اور نیپال سے یہ تھگی کا کام کرتا تھا یہ نیپال سے نکلی سونہ لاکر بھارت میں بیچا کرتا تھا اور لوگوں کو تھگی کا سکار بناتا تھا کہتا تھا یہ نیپال کا اصلی سونہ ہے جبکہ یہاں بیٹا پاری اس کو لیتے تھے اس کے بعد وہ نکلی سونہ ثابت ہوتا تھا اس نے ایسے لوگوں کو بھی تھگی بنایا بیٹا پاری کو بنایا جن سے پیسہ لے لیا اور اب تک تین سے چار سال ہو گیا پیسہ نہیں دیا اس نے سپاہی تک کو بھی نہیں چھوڑا ہے ایک سپاہی کو بھی اس نے سکار بنایا جن سے جمین کے نام پر چھے لاکھ ستر ہیار روپے لے لیے تو ایسے میں اکود سمپتی آنے کا ایک بڑا جریہ عبدالحمید کے پاس اس تھگی کا تھا سنڈیکیر تھا جس کے وجہ سے یہ منبڑ ہو گئے تھے اور انہوں نے گولی کان جیسی گھٹا کو انجام دیا فیلحال عبدالحمید اور اس کے دو بیٹے جیل جا چکے ہیں اکھلیش کمار نیو جیٹین بہرائیج بیرائیج بلڈوزر ایکشن کی کاروائی کا معاملہ انیچارسی اور آج مانوادکار آئیوک کے پاس پہنچا ہے الہاباد آئی کورٹ کے ایک وکیل نے شکایت کی انہوں نے مانوادکار آئیوک سے آروپیوں کے گھروں پر بلڈوزر ایکشن پر روک لگانے کی مانگ کی ہے بتا دیں کہ بیرائیج انسا کے مکہ آروپی عبدالحمید سمیت تئیس گھروں پر بلڈوزر چلانے کا نوٹس چسپا کیا گیا جس میں ان کے اوپر سرکاری سمین پر آویاد کبزہ کرنے کا آروپ ہے بہرائیج میں انسا اکزنی اور اتیاکارن کے آروپیوں کے گھر پر کل بلڈوزر چل سکتا ہے مہرادگن میں ہوئی انسا کے بعد آویاد اتکرمن ہٹانے کے لیے پیڈیوڈی نے تین دن پہلے نوٹس چسپا کیے تھے نوٹس میں آویاد کبزہ ہٹانے کے لیے تین دن کا وقت دیا گیا ہے جس کی میاد ختم گریہ ہے بتانے کی مورتی ویسرجن کے دوران کوئی ہنسا کے میں ایک کی موت ہو گئی تھی بہرائیج انکاؤنٹر کے سوال پر عبینتر ازا مراد نے پولیس ایکشن کا سمرتن کیا انہوں نے کہا کہ دوشیوں پر کاروائی ہونی چاہیے چاہے دوشی کسی بھی مذہب کیا کیوں نہ ہو کاؤنٹر ہوا ہے گولی لگی ہے لیکن کسی کی اس گولی میں کسی کی جان نہیں گئی ہے اب گولی کیوں لگی ہے کیسے لگی ہے تو جن پر گولی لگی ہے وہ کہہ سکتے ہیں وہ اپنی بات کہہ سکتے ہیں کہ گولی ان پر کیسے لگی ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ گولی لگتی ہے لیکن انسان جو ہے کچھ کہنے کی استثیتی میں اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ گزر جاتا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے تو یہاں ایسا نہیں ہوا ہے اب جن کو گولی لگی ہے وہ بتا سکتے ہیں ان پر انکش لگانا بہت ضروری ہے اور جو بھی گناہ گار ہو اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو اس پر کرروائی ہونی چاہیے انصاف اور قانون کا مطلبی یہی ہے پولس کا مطلبی یہی ہے دیش بھکتی جن سیوہ تو جو بھی دوشی پایا جائے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے کیوں نہ ہو اس پر قانون کے حساب سے کرروائی ہونی چاہیے وہیں فلم ابنیتر ازا مراد نے بابا صدگی مڈرکیس پر کہا ہے کہ بولی وڈ میں لارنس کا خوف ہے بابا صدگی کی ہتیا سے لوگ سہمے ہوئے ہیں جس کیوں ہو رہی ہے لوگ کیوں خود ادا ہو رہے ہیں اس کا جواب تو وہ خود ہی دے سکتے ہیں کہ بھائی وہ یہ کروا رہے ہیں یا نہیں کروا رہے ہیں اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ دہشت ہے اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے جو بابا صدگیقی کا جو کانڈ ہوا ہے اس سے لوگ سہمے ہوئے ہیں یقین تو باقی کسی کو اب تک اس طریقے سے نہیں دھمکایا گیا ہے تو ایک ایک دل میں ایک ڈر اور خوف تو ہوتا ہے ہم سب انسان ہیں کلاکار جو ہے باہر نکلتا ہے شوٹنگ کرتا ہے آؤڈور لوکیشن پر جاتا ہے پارٹیوں میں جاتا ہے تو وہ بہت ہی مطلب ایک سمویدنشیل صورتحال ہوتی ہے اس کی ستھی ہوتی ہے تو کلاکار کے لئے اور پھر اگر وہ مانسک طور پر ایسی اسے یادنائیں پہنچائی جائیں گی تو پھر وہ کام کیسے کرے گا